بسم اللہ الرحمن الرحیم پولیس کے ساتھ جو کچھ ہوا ہے وہ ایک غیر قانون ہے مگر عوام کیوں کر اس غیر قانون اقدام کی حمیت کرتی آ رہی ہے اس کے پیچھے وجہ یہ ہے کہ عوام کے ساتھ جو پولیس کا رویہ رہا ہے وہ کسی صورت قابل ستہش نہیں ہے اور اسی لیے عوام پولیس سے نفر رکھتی ہے پھر اس کے بعد پولیس نے جو کچھ خواتین کے ساتھ کیا عوام پر حالانکہ اس پر بقیدہ طور پر محکمانہ کاروائی ہویا لیکن محکمانہ کاروائی کا نکلنا کچھ نہیں تھا یا دوسری جانبہ آپ یہ کہلیں کہ عوام جانتی ہے کہ بھیڑیں ایک دوسری کی بہنیں ہوتی ہیں اور ان کے خلاف کوئی اتنی لمبی چوڑی کاروائی نہیں ہونی بس کچھ دن جیل میں رہنا ہے اور پھر ان کو سزا کے طور پر کسی دودھ دراز علاقے میں بھیئی دیا جانا ہے اس کے علاوہ کچھ نہیں ہونا اور اسی لیے پھر ایک ریاکشن سامنے آئے مگر اس میں تمام تر نقصان آئین و قانون کا ہوا ہے دوسری جانب اس واقع کے بعد یہی پیغام سامنے آ رہا ہے کہ لوگوں کا قانون سیت بار اٹھ چکا ہے مگر آپ کے ساتھ یہ بھی شیئر کرتے چلیں کہ عوام یہ کہہ رہی ہے کہ جھٹ جانے تھی ویجو جانے ایک کہاوت ہے اور یہ کہاوت وہاں استعمال کی جاتی ہے جب کوئی دو طاقت والا لڑ رہے ہیں تو شریف آدمی سائٹ پر کھڑے ہو کر کمزور لوگ سائٹ پر کھڑے ہو کر تماشا دیکھتے اور یہی کہتے ہیں اور صرف عوام اس وقت نہیں کہہ رہی بلکہ پنجاب گورنمنٹ بھی جھٹ جانے ویجو جانے والا کردار ادا کر رہے ہیں مگر اس تمام تر واقع کے بعد قانون مزید کمزور ہوا ہے لوگوں کا ریاستی اداروں پر سے اتبار اٹھ چکا ہے لیکن جب قانون کمزور ہو جائیں تو پھر ایسے ہی واقعات جنم لیتے ہیں ساتھ میں زی شعور لوگ جانتے ہیں کہ آج جو واقعہ بھاول نگر میں ہوا ہے ایسا واقعہ کہیں بھی ہو سکتا ہے اور اس سے پہلے واقعہ ہم نے دیکھے بھی ہیں لاہور میں کذافیہ سٹیڈیم میں ایسے چو کے ساتھ کیا ہوا سندھ پولیس کی کمانڈر آئی جی کے ساتھ کیا ہوا اس پار اوسوا کی گورنمنٹ نے کیا رد عمل دیا پھر موجودہ وزیر اعلیٰ اور ان کے شور کے ساتھ کیا ہوا سیاسی مخالفت آپ نہیں جگہ مگر جو غلط ہے اس کو غلط کہنا چاہیے موٹر وی پرک موٹر وی پولیس کے ساتھ کیا ہوا مگر ان تمام واقعات پر مٹی ڈال دی جاتی ہے اور اس واقعے پر بھی مٹی ڈالی دے مگر ان واقعات کے بعد صرف اور صرف قانون کو ہی نقصان پہنچا ہے اور یہ قانون ہی ہوتا ہے جو تمام اداروں کو عوام کو آپس میں جوڑ کے رکھتا ہے اور تمام ریاستی اداروں کو ساتھ لے کر چلنے کا کردار جا فریضہ صرف اور صرف سیاستدان ہی نباتے ہیں مگر اس معاملے پر سیاستدان تو بھائی چک ساتھ کر بیٹھ گئے ہیں کوئی کچھ نہیں بول رہا کیونکہ پس پردہ ساتھ یہ ہے کہ سیاستدان اس بات سے باقوبی واقف ہیں تو ان کو جو حکومت ملتی ہے وہ بھی کسی کی مہارون ملت ہے اور وہ اپنے اس اقتدار کی حوض کے لیے قانون اور عوام کی قربانی دیتے آتے ہیں اس کے ساتھ آپ کو احساس شیئر کریں کہ بھائی پچپن روپے کلومیٹر کے بعد آ گیا ہے آٹھ سو روپے والا سور نون لیگ کی اہم رنما اور مریم نواز کی ہمجولی آزمہ بخاری کی طرف سے ایک سٹریٹمنٹ سامنے آئی ہے جس میں انہوں نے کہا ہے کہ مریم نواز ساتھ آٹھ سو روپے والا سور پہن تھی اب بھائی اس مہنگائی کے دور میں ساتھ آٹھ سو والا سور تو کسی دوکان سے مل نہیں رہا اور جہاں تک لینڈ بزار کی بات ہے مطلب لنڈا بزار کی تو وہاں بھی کچھ دھنگ کا ساتھ آٹھ سو والا سور نہیں ملتا تو یہ مریم نواز آخر کہاں سے ساتھ آٹھ سو والا سور خرید کر پہن رہی ہیں ہمیں بھی بتایا جائے عوام کو بھی معلوم ہو عوام بھی یہ پوچھ رہی ہے کہ ہمیں بتایا جہاں ہم بھی وہیں سے جا کر آر سو روپے والا سور خرید ہیں کیا ہے کہ شریف فیملی کو ہمیشہ سے نکل کی عادت رہی ہے پہلے جناب لوگ ظلفکار علی بھٹو کی نکل کرتے آئے ہیں اب عمران خان کی نکل شروع کر دی گئی ہے بھائی جو غلط بات ہے اس کی تو کم از کم نکل نہ کریں کرنی ہے تو کسی اچھی بات کی نکل کریں اور ان لوگوں کو تو ویسے بھی نکل کی ضرور نہیں ہوتی جو اپنے نظریات رکھتے ہیں جو عوام سے محبت رکھتے ہیں جو آئین و قانون کی عملداری کے لیے کام کرتے ہیں ان کو کسی نکل کی ضرور نہیں ہوتی ان کی ویسے ہی عوام میں با با ہوتی ہے موسیقی موسیقی